السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو مفتی سلمان عزیز صاحب کو لے کر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کو آج کچھ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن کچھ عدالت نے مفتی سلمان عزیز صاحب کی پولیس حراست تین دن کے لیے اور بڑھا دی ہے یعنی مفتی سلمان عزیز صاحب ابھی تین دن پولیس کی حراست میں اور رہیں گے اس کے بعد پھر کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا لیکن دوستو مفتی سلمان عزیز صاحب کی طرف سے یہ غزارش کی گئی ہے کہ تمامی حضرات تمامی ان کے چاہنے والے شانتی منائی رکھیں اور مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے خاص طور پر دعا کریں دوستو مفتی سلمان عزیز صاحب کو لے کر گجرات ایٹی ایس نے بھی بیان دیا ہے وہ بیان آپ سو لیجئے اس کے بعد ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر دینا مولانا جو ہیں یہ ان کا جو بیگراؤنڈ ہے اس بیگراؤنڈ کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پہ ایک صوفی کنخہ آسوسیشن کانپور کے محمد کاؤسر صدیقی جو ہیں انہوں نے بھی ایک کچھ سٹیٹمنٹ دیا اس کا بھی ہم نے کاؤگنیجنس لیا کہ ان کا یہ کچھ اور باہر کے کچھ ٹیرر اورگنیجیشن کے ساتھ ان کا آسوسیشن ہے یہ صوفی کے آپ بات کر رہے ہیں کاؤسر حسن محمد کاؤسر حسن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سٹارٹلنگ ہے انہوں نے تو بڑے سپیسیفک طور پر کھا ہے کہ یہ ایک طرح سے ساماجی کوکرے پیدا کرنے کے ہر کام کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کھا ہے کہ جو گجوائے ہند کا ایجنڈا ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے میں لگے ہوئے تو یہ کتنا سیریسٹی لے رہے ہیں ہم یہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہے یہ ہم ان کے پیچھے کی جو ہے وہ چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس پورے ان کا جو یہ ٹرسٹ ہے ان کے ان کا جو فائنینشل ان کی جو فائنینسنگ ہے اور ان کی فائنینسنگ کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ٹرسٹیز ہیں ان سب کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی کاروائی کی جائے گی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جانت صرف بھڑکاؤ بیان تک سیمت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں ریڈیکلائزیشن کو پرموٹ کرنے کے یا پھر ٹرسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو انڈیریکٹلی سپورٹ کرنے کے وہ سارے جو ماملے ہوں اب جانچ کے تاہرے میں ہیں یہ جس ٹرسٹ سے جڑے ہوئے تھے اور کیونکہ یہ اس افنس میں ایک ایک اکیوزڈ ہیں تو ان کے ان کی باقی سبھی پرانی ایکٹیویٹیز اور ان کی ٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز اور ان کے جو ٹرسٹ کی فائننسنگ ہے ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کریں لیانی ابھی جو سیکشنز ہیں یہ اس میں اور بہت سارے جو سٹرنجنٹ تھا رہے ہیں وہ بھی آئی ڈوز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آگے کے انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اور سب آگے کے انویسٹیگیشن کی جو چیزیں باہر آئے گی اسی پر پتلا یہ سب ہمیشہ انویسٹیگیشن کا یہ بھاگی ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آتی ہم ان کو آگے اگر سیکشن ایڈ کرنا ہوگا